موسیقی 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 کے نام کا بھی ذکر ملتا ہے اس پنجے کے سب سے اوپر لکھا ہے چھتزگڑ کے پنجے جانچ میں سامنے آئے دائری کے پنجے میں کئی کھلا سے دائری میں لکھا ہے چھتزگڑ کے پنجے دائری میں پشلی سرکار کے تین منتریوں کے نام کنو منتریوں کے ایک OSB کا نام بھی شامل جو IS ایک IPS کے علاوہ ایک ورش پتروکار کا بھی نام باستر میں دی ایس او پت پر تین آب تھا ایک آئی ایس ادھیکاری اس کے ساتھ ہی ہنی سرپ نے صحیح آردی دیال پلڈک شاترہ کے ناموں کا بھی شکر ہے جن سے بڑی رقم کا لیندین ہونا بتایا گیا ہے اچھو پدست سوٹر بتاتے ہیں کہ ہنی سرپ ماملے میں چار آئی ایس ادھیکاریوں کے نام کا بھی شکر کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک بستر میں بطور دی ایس او تین آب رہے ہیں بھوپال لندول سے آنے والی پال گرلز بستر بھی جاتی دہی ہے سرکاری گیسٹ ہاؤس کے علاوہ ادھیکاریوں کے بنگلوں میں راتے حسین ہونے کی خبریں ہیں خبر ہے کہ پورو منتری کے سفارش پر ای پروفائل ریکٹ چلانے والی گینگ کی سرگنا کے انجیو کو بستر میں کئی کروڑ روپے کا کام دیا گیا تھا ادھر راجے کے مطلب منتری بھوپیش بھکیل نے کہا ہے کہ ایس ایسے کسی ماملے کی جوانکاری راجے کو بھیجے گا تو سرکار یہاں بھی جانس کر آئے جانے پر وچار کر سکتی ہے موجودہ سرکار کے منتری روینڈر چوبے اور پردیش پانگو سدھیاکش موہن مرکام میں سیاسی دافت کھلتے ہوئے بیجے پی پر حملہ بولا ہے دیکھئے پامرہ سال رامن سنگھ کی سرکار سباب اور فراب دونوں پہ ویسے جور دیا تھا جس میں ان کے منتریوں کے بھی نام آ رہا ہے کہیں نا کہیں چھتیز گھر لے کہ بدنام کا دگ لگا ہے ان کے ڈائری سے ان کے کانپیوٹر سے ان کے موائل سے جو نام آ رہا ہے جو اس میں انہوں ہو رہا ہے ان کے خلاف اب انیسٹیگیشن میں کس سیما سک جاتا ہے جو انیسٹیگیشن کا ماملہ ہے لیکن اگر اس میں موائل چھتیز گھر سے بھی کوئی ہوگا تو کاروائیم رسکت ہوگی ادھر بیجوپی نے کانگریس پر پلتبار کیا بیجوپی کے پردیش پروکتار سریچن سندراری نے کہا کہ کانگریس پہلے اپنی سنسکرتی کو دیکھ لی پھر آروف لگائے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں اس پرکار کی بات کرنا اور ایک ستار اوڑ دل کے پردیش حجل دورہ یہ بات کرنا مطبع راجنیتی میں اس سے نینما اس طریعہ بیان پردیش حتیقی کا نہیں ہو سکتا اور میں تو کل چناؤتی دیا ہوں کہ وہ اپنے تیرہ منتریوں کا پریشن کرا لے ڈاکٹری پریشن کرا لے ہمارے منتری پورو منتریوں کا پریشن کرا لے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بتانے کہ اندور کے پلاسی اتھانے میں 17 سپٹمبر 2019 کو اندور نگر نگم کی انجنیئر ہربجن سنگھ نے دھوکہ دلی اور بلیک ملنگ کی شکار درست کرائی تھی انہوں نے بھوپال کی رہنے والی آگتی دیال پر آروف لگایا تھا کہ اس نے ان کی آپ پجنک ویڈیو بنائی ہے جس کے آدھار پر بلیک مل کر رہی ہے اس شکار کے بعد پولس نے آگتی دیال کے ساتھ ساتھ مونکہ یادب شویتہ ویجوجین سمیت کئی لوگوں کی گرفتاری کیا ہے جانچ میں ایک بلاسہ ہوا تھا کہ آروفیوں نے کئی منتریوں، میتاؤں اور افسروں کو ان کے ویڈیو بارل کرنے کی ذنکی دے کر بلیک مل کیا اور موٹی رکم گوشو بھی ہے اس ماملی کی اجاز کے لیے مدھر پردیش پولس نے ایسائی تھی کار دھنڈی کیا ہے اور ایسی مدی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ورائیپور سٹوڈیو میں موجود ہیں اوچیت شرما جی جو کساما جو کاج کرتا ہے امیت چمنانی ہے بھاشتہ پربکتہ اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دھرنچہ اٹھاکور جو کانگریس کے پربکتہ ہیں اپنی لوگوں کا سوراج اکس پیسنا بہت بہت سواجت ہے لیکن جس طریقے سے سب سے پہلے میں آپ کے پاس دھرنچہ آنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے دھرنچہ جی ابھی جو مد مکھی ہیں ابھی تک مد پردیش میں بھنبنا آ رہی تھی یہ خبریں آ رہی تک 36 گرد تک وہ بھنبنا کے آئے ہیں لیکن جس طریقے سے پردیش اددکس جی کا یہ بیان دینا کہ بی جی پی سرکار سراب اور سباب پر بھی سے زور دیتی رہی ہے اس سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں جب ایسا کچھ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی لسٹ ہے پختہ نام ہے تو کہنا واجب تھا لیکن اس طریقے سے اسے بیان دینا دیکھیں پردیش کانگرس کمیٹی کے من محنسی نے جو بات مرکام جی نے جو بات کہی ہے وہ اس پاس تھا کیونکہ آپ دیکھیں گے پردیش میں سراب بیچنے کا نینڈہ کچھنے لیا پھول کے رمان سرکار نے لیا جو بھی سرکاری سراب جو بیچنے کا کام شروع ہوا وہ کام جو ہے رمان سنگ سرکار نے کیا سراب کی بات سراب سر کپنے اس طریقے میں بیچی جا رہی ہے سراب سراب اور سراب کا جور دے رہی ہیں اس سے پہلے بھی کل راجل کرتے ہیں جو رمان سنگ جی نے سرکار بیچنے کا ایک سو اٹھائی سال پڑھانے نیتیوں کو بدل کر سراب بیچنے کی نینڈہ لیا رمان سنگ سرکار نے اس سراب کی بات گانے زندگی är سراب کی بات گانے چلا رہی ہے معلوم ہے سراب جو بھانچی سراب بیچنے کا سے کام جنا جو بھی چاریتر جن کا سراب آپ نے خود کم دے گہ گئے سراب ٹھوٹسرکار چلا رہی ہے چھتیزگر کے پانچی اس میں کس پرکار پکار سرکار سراب کی سرکار مبتر کے منترینوں کا نام آ رہے ہیں تو آپ اس پر آدھیکارک مہر لگا رہے ہیں آپ جو پنچھی کی جزرک کر رہے ہیں آپ چھتر آدھیکارک مہر آپ کاریکم جو چلا رہا ہے جس کاریکم ہے جس پرکار کے آپ کاریکم چلا رہے ہیں چھتر پنچھی تو نشیتوں پر میڈیا کے مادہم سے آ رہا ہے اس میں یہ ایک افواہ ہے افواہ پر ایک کچھ کاغفلی ہو جاتے اس پر مہر لگا دی نہیں چاہیے کیا آپ خود بتائیے نا آپ کے پاس ایک پکتہ جانکاری ہے چلا رہے ہیں تو نشیتوں پر آپ جو آپ جو کاریکم چلا رہے ہیں چھتیز گھر کے پنچھی آپ خود اس میں کہا رہے ہیں کہ چھتیز گھر کے پورو سرکار میں جو بھاشپا کے منتریے تھے آپ کو چلا رہے ہیں بلکل ہم چلا رہے ہیں ہم پروگرام کے آخر ہے کیا یہ چھتیز گھر کے پنچھی جنتا جاننا چاہتی ہے ہم وہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم اب بجی پی سے بھی پوچھیں گے کون ہے وہ یہ پنچھی ہم بجی پی سے بھی یہی سوال پوچھیں گے لیکن جو بیان دیا ہے اس کی بات ہوگا ہے یہ ہوئی بات کہ جانچ کا رکھت ہے اس کے بعد بھی اس سے بھی بیان بھاشتی ہے بھائی بھائی جی نے کہا ہے کہ اگر آئیسی کوئی جانکاری آگی ٹھیک ہے ابیجی کون ہے یہ چھتیز گھر کے پنچھی دیکھیں دیپک جی پہلے تو میں ایک بات رکھنا چاہوں کہ کسی بھی پارٹی کا ایک مانڈال اڈاکش بھی اگر کوئی بیان دیتا ہے تو اس بیان میں ایک وجن ہونا چاہیے لیکن ایک سو پچیس سال پرانی پارٹی کے ایک پردیش ادیش کا ایسا بیان جس پہ ان کے پاس کوئی تتھیں موجود نہیں ہیں اور کیول افوہ اوڑی ہے اور جانچ بھی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے چھتیس گڑ میں اس پرکار کا بیان دینا واقعی اشوبنی ہے چھتیس گڑ کے پنچی کون ہے اس کی جانچ نشید طور پر ہونی چاہیے ہم اس کے ہتیشی ہیں اور ہر جانچ کے لیے ہم تیار ہیں لیکن کانگریش جس پرکار کی سستی راجنیتی ہمیشہ کرتی ہے اور ہمیشہ راجنیتی کا اسطر گرانے کا کام کرتی ہے وہ ایک چنتہ کا بش ہے یہ ایک ساماجن چنتہ ہے کہ راجنیتی میں بلیک میلنگ اور اس پرکار کی کرتے اگر آتے ہیں تو ہم سب کو مل کر اس کی چنتہ کرنی چاہیے اور آگے یہ کیسے ٹھیک ہو سکے اس کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن جیسے ہی کوئی بیان آتا ہے کانگریش سستی راجنیتی پر اتر آتی ہے اور پردیش عدیق سے لیکن پر ایسے گندے گندے بیان دیتے ہیں جو ٹی وی پر بیٹھ کر کے محل آئیں سن نہیں پائیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ سستی راجنیتی سے بہا جانا چاہیے ابھی اگر کسی کے نام سامنے آئے ہیں تو اس کی کوئی پرامانکتہ نہیں ہے دوسری جانچ کے لیے کانگریش کو بھی تیار ہونا چاہیے ہم بھی تیار ہیں تو اس میں دکت کیا ہے کانون اپنا کام کرے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے پرامانکتہ جی جو پنچیوں کا ذکر ہے اس میں پورو کچھ منتریوں کا ذکر ہے تو بات کریں کچھ آئی ایس آئی پی ایس آئی پی ایس او کا ذکر ہے تو یہ ذکر کہتے ہیں کہ آگ جہاں لگتے ہیں وہیں دعاں اٹھتا ہے تو کیا جس طریقے سے جو دعاں اٹھ رہا ہے اس میں بالکل ہی سے نکار دیا جائے یہ پیپر کہاں سے لیک ہوا یا پھر یہ ڈیپک جی جرور سوال بھی کھڑے ہوں اور ان کا جواب بھی ہم سب مل کر ڈھونڈے ہم کہیں سے پیچھے نہیں ہٹنے والے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سنسکرٹی کبھی بھی ایسی نہیں رہی ہے اس پرکار کے کاریوں میں ہم لفت نہیں ہوتے ہیں ایک آتما ماناوات اور وکاس کی راجنیتی بھارتی جنتہ پارٹی کرتی آئی اور وکاس کے مددوں کو لے کر کے جنتہ کے بیچ میں گئی اور تین بار چھتیز گھر میں ہم نے پندرہ سال تک جنتہ کی سیوہ کی ہے اب لگا تار نو مہینوں میں الگ الگ طریقے کی راجنیتی گتیویدیاں یہاں شروع ہو گئی ہیں آج ڈیبیٹ کا یہ نہیں ہے لیکن میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ نان ماملے پر جب شیف شنکر جی کا بیان آیا تھا ایک سو چو سٹھ کا تو ڈاکٹر رامان سنگھ کے خلاب بہت گندے بیان بازی ماننی مکہ منتری جی نے کی تھی آج کوٹ نے اسے خارج کر دیا ان کے بیان کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے تو کیا کانگریز اب ماں بھی مانگے گی کانگریز ہماری شاہ بینہ تکچوں کے آروپ لگا دیتی ہے اور اپنی بات کا وجن کم کر دیتی ہے دیپک جی دیپک جی دیپک جی اب اگر بات ہو گئی تو پوری بات تو سمجھنا کیے یہ ہنی ٹرے پچھ میں ہے کیا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان کی خوفیہ ایجینسی ہے آئی ایس آئی جو اس پرکار کے ہنی ٹرے جیسے مادہم سے بھارت میں خوفیہ جانکاری کھٹتا کرنے کے اس پرکار کے حرکت کرتے رہی ہے ٹھیک اسی پرکار کے کام بھاڑی انتر پارٹی کے نیتاؤں نے مدر پردیس میں کیا ہے جو نشیتو پر نشیتو پر دیکھیں دیپک جی بینہ سچوں کی بات نہ ہو پلیز نہیں پرمانک کرتے ہیں آپ پرمانکتا ہے کوئی انتر پرمانکتا ہے پرمانکتا ہے بھاڑی جانتا پارٹی بھاڑی موچہ کا کارکانی ہے کارکانی سدستی اس کا پوری نہیں دیپک جی گلت باتیں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ نیواز سے کرای میں راتی دی یہ بھاڑی جانتا پارٹی کا جو چریتر ہے مجھے جواب دینا ہوگا دیپک جی بھاڑی مدر پردیس کی جو جاز کر رہی ہے پولیس انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا یہ کہاں سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے دیکھیں آپ پاکستان کے بھاڑی آئی ایس آئی بھارات کے خوبیہ جانکاری ایک اور اسی حرکت کر رہی ہے اور چیچے پرکار کا پارٹی کانگریس کی سرکار کو اکھر کرنے کے لیے اس پرکار کا حرکت کر رہی ہے چلے یہ ایک اور آدھا ہے آج اس میں جوڑا ہے پوری ہنی ٹرپ معاملے میں کے ایس آئی سے سمپرک تھے میں ابھی امید جی آپ کی پاس آنگا ہے مدر پردیس میں تو خلبانی سے مچھی ہوئی ہے سیاسی بار پلٹ بار ہو رہے ہیں اور لگاتا ہے اس میں نئے نئے پیچھ کے چھلکوں کی طرح نوج نئے نتے ایک تفے سامنے نکل کر آ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے اب اس کی آنچ 36 زر تک پہنچ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایپی ایس کبھی بھی وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے وہاں یا وہاں جا کر اس پورے معاملے کی چھانبین کریں تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ایک پیپر لیگ ہوتا ہے اس پیپر میں اس طریقے کی سرکار کے منتری پورو کے ذکر آتا ہے اور کچھ آئی ایس آئی پیسوں کا ذکر آتا ہے آخر کیوں اس کے پیچھے کی وجہ ہے کیوں ان کا ذکر آیا اور یہ ذکر نہیں ہے صرف اتنا ہی بلکہ اتنا تک ذکر ہے کہ ان کے انجیو کو پیسہ دیا گیا ایک منتری مدھے پردیش آتے تھے ان کا آنا جانا رہتا تھا سرکاری گیسٹ آنس میں پوری کہانی ایک طریقے سے دکھائی گئی ہے جی بلکہ صحیح کہا جی سے بہت دیراری پوریش آئی ایس آئی ایس آئی مہدے پر لگ بھا کے گئی ہے نیتا ان پر لگ ہے تو جس پور پر اس کے چھتن کے آئے ہو ستہاں جوڑے ہو Ledger جس کے اجوج کی بات کر رہے ہیں وہ سپنے الاج continuation society رہی ہے دوہ جہات تیرہ سے وہ کام کرتے آ رہی ہے وہ بھارتین امتا پارٹی کی کارس میں ترس کے رہی ہے بڑے سکریب ہی چیمول ہی ہے کو کاری بھی سمبند رہے ہیں مدد مانگی ہے ایسا بھی ہوا نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ رائنیتی کے دور میں یہ اس طریقے کی اٹھا پڑک تو چالوں رہتی ہے جب سے چلتے آ رہا تھا جوگی جی کے ٹائم میں بھی 2002 میں یہ سب چیزیں آئے ہی تھی منتری میں بلیک میل کرنے کے پریاس کیے گئے تھے تو یہ ہوتے رہتا ہے رائچولی سبھی راجتیگ لوگ میں کسی پارٹی کے نام نہیں لیکن رائنیتی کی آئینے کو تو ہم لوگوں نے اتنا گندہ کر دیا ہے کہ ہم اپنا ہی خیرہ دیکھ کے اب ہم کو برا لگتا ہے یہ یہی کاران ہے کہ سماج میں اگر کسی بکتیو رائنیتی کے پرویس اگر وہ کرتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لئے یہ بہت سب مہتکوڑ کاران ہے کہ لوگ رائنیتی میں پرویس کیوں نہیں چاہتے ہیں یہ سب ایلیکیشن ہو چیزیں ہیں اور آپ سماجی روح سے تو یہ گلتیاں ہوتے رہتی ہیں چلتا ہے اور یہ بڑا غلط ہے رائنیتی میں اس کو پرویس آپ دیکھئے کہ ایک لائزدار کی روپ میں اس کو کیا جا رہا ہے یہ پہلے انڈویزیل ہوتا تھا اب یہ اورگنائز کرائیم ڈھنگ سے ہو رہا ہے ایک اورگنائز ڈھن سے اس کو پورا پنپا جا رہا ہے پودے میں پانی ڈالا جا رہا ہے اور یہ چیزیں رہتی ہیں سب کی آپ ہمارے رائزنگ آفیسٹر رہیں گے آپ ہمارے انجیو کے لئے فنڈ لائیں گے یا ہماری فرم میں کام کریں گے یا ہمارے کنسکشن کے بل پاس کروائیں گے تو ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے کل ملاک یہ سگٹھ گیرو تیار کیا جا رہا تھا کیا جا رہا ہے جو پہلے کے پہلے کہ لوگوں کو دعا کرتے تھے بلکل ہے جس طریقے سے لیکن ابھی تک مرد پردیش سے گرفت تھا اب 36 گڑھ بھی جس طریقے سے اس کے آج پہنچ رہی ہے امید جی آپ کسی چیز کا ذکر کر رہے تھے کچھ بولنا چاہ رہے تھے 36 گڑھ میں انہوں نے فنڈنگ کیا ہے اس کے لئے 36 گڑھ میں فنڈنگ کیا ہے اس کے طور پر ان کے تاہر جڑے رہیں گے 2013 سے وہ کمپنی ہیں کام کر رہے ہیں اور اس کے لئے کام کر رہے ہیں جب ہم ڈیبیٹ پر بیٹھتے ہیں جب ڈیبیٹ پر بیٹھتے ہیں تو کچھ تچھاتمک باتوں پر چرچہ ہوتی ہے تو آڈیونس کو بھی مجھا آتا ہے اور کچھ اس کا ریزل بھی نکلتا ہے اچھی جی تو بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں چنٹا کا بیش ہے لیکن کانگریش کے ہمارے مترا ایک اسکرپ گھے کر کے آ جاتے ہیں کانگریش کے لوگ سپنا دیکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے یہ لوگ یہاں بیٹھ کر کے ایسا بیو کرتے ہیں کہ نیائی ایلے بھی یہی ہیں وکیل بھی یہی ہیں آئی ایس آئی ٹی کی جانچ کرنے والے ادھیکاری بھی کانگریش کے مطر ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں آئی ایس آئی کا لنک ہے یہ تو پھر جانچیں بند کرا دیجے نیائی بند کرا دیجے کانگریش جو کہہ اسے سچ مان لیجے کیا ہے کسی بات میں کوئی تتھے ہو بات کرنے میں مجھا آتا ہے بینہ تتھے کی بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے ڈیبیٹ کا جو مقصد ہے وہ ڈیفیڈ ہوگا بلکل ہے دھانجو جی جس طریقے سنونا کہا ہے کہ اس طرح سے تتھاتک بات آنکھڑوں پر بات کی جائے تو زیادہ بہتر لگتا ہے اور اسکرپٹ آپ لکھ کر لاتے ہیں تو یہی بتا دے امید چمزانے جی کہ بھاتی جنتہ پارٹی کے سویٹر جن نے کتنے بھاتپا کے نیتاؤں کو ٹریپ کیا اور کیوں کیا ہے تو جانج بن کروا دیجے نا اسکرپٹ کرنے کا جو پریاس کیا گیا ہے اور یہاں تک یہ آروف ہے کہ ان کے جو خود کے موکھ مانتی تھے دیوانگرد بابولا گھور جی ان کو بھی پت سے ہٹانے کے لیے ان سستیپال نے کسی پرکا کے حرکت کیا گیا ہے یہ تو پوری طریقہ سے بھاتی جنتہ پارٹی کا چریت رہی ہے بھاتی جنتہ پارٹی کا سنسکار ہی ہے آپ کو رہے تحاد ابھی بھاتی جنتہ پارٹی کا اٹھتی سرکارکال میں ایک بھی بات کا تک سے ہے گیا ایک بھی بات کا مانگرد باتیں سر مانگرد باتیں کیا سنو میں میں نے مانگرد سر جائچے ہوئی ہے تو آپ کے سر بھرلا سنا رہے ہیں سر آرام کے پانی پیجے سر آپ کی ستہ ہے آپ کی ستہ ہے آپ چلان سکتے ہیں نہیں سر ہم دبے ہوئے آپ چلائیے آپ کی ستہ ہے لیکن آپ سوٹ نہیں ہے سر آپ بینہ تچوں کے بات کرتے ہیں ان کا چریت رہاں کو اٹھا جنا چاہتا ہوں یہ پوری بات سمجھ نہیں پائے ہیں ایک تک سے دیجئے پاکستان کا آئیے کائیسی ایجنسی جو بھارا کو اس پرکار کی حرکت کرتا ہے اسی کی طرح حرکت ان کا ہے کانگریز کی سرکار کو اس پرکار کی حرکت بھاتی لیے کیا ہے شوراسین چوہان ہو چاہین کے کپال بھارگوچی ہو ملے گا وہ پاس اندریس ملے گا تو یہ سرکار گیا دے گے وہ بیان الگ ہے وہ بیان الگ ہے لیکن کیا یہ پرمارک ہم کوئی بکر نہیں ہے دھنانجے جی دھنانجے جی ایک بات یہاں دیکھنے کو بیلتی ہے جو کام بپکس کا ہے وہ پسٹا پکس کیوں کر رہی ہے ہمیشہ انکوگریز کی آنگی کیوں رہتی ہے یہ تو بپکس کا کام ہے نظر خیلی سٹا پکس کیوں کر رہی ہے دھنانج جی چوڑی کیس بھارتی پیڑا دھنانج جی یہ ماملہ سیدھا لگ رہا ہے آخر ان کے پورو انتری پورو دکاروں کے نام آ رہا ہے یہ آپ کچھ بتا رہے ہیں وہاں پہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں بہت پوچھ رہا ہوں ان سے بھی پوچھا میں نے کوششن لیے لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بینہ پرامنٹر کے بینہ اس طریقے سے دعویٰ کیوں کر رہے ہیں میرا سب آپ سے یہی کہنا ہے لیکن اگر ہاں جس طریقے سے اگر SIT وہاں پوچھتی ہے جو دکاروں کے بیانے سید رہے ہیں جو ڈاکمینٹ آپ دکھا رہے ہیں جو ڈاکمینٹ آپ دکھا رہے ہیں آپ خود اس ڈاکمین gittiہ رہے ہیں بھانچپا کے پور منتری تھے وہ تو خود کر رہے ہیں پرامانک نہیں ہے تو آپ کیا پرامانک کر رہے ہیں ہم نے آمین کی سے جواب مانگا ہم نے آمین کی سے جواب مانگا خود کو واسنگ مسرگ بیٹی ہویا ہم نے امینے Bora پورو آپ پر کوئی safely بینہ آگ کا ہی دھواہ نہیں نکلتا ہاں میرا ہی بھلا آپ بھی اس کا رہ کے بینہ آگ کے دھواہ نہیں نکلتا یہ بلکل ساتھ ہے اس کا جواب بھی میں نے ان سے مانگا لیکن اگر ATS وہاں پہنچتی ہے تو کس طریقے سے سائیوگ کیا جائے گا جو اگر اس کے اعتار وہاں کہیں نہ کہیں سے جڑے ہوتے ہیں ابھی اچھت جی نے بھی کہا کہ یہاں NGO تھا فنڈنگ ہوتی تھی زائر سی بات ہے تو سیدھی سی بات ہے جب فنڈنگ ہوتی تھی تو کنیکشن ضرور جوڑے ہوں گے نشی طور پر نشی طور پر یہ ایک بہت گمبیر مسئلہ ہے اور سب سے بڑا گمبیر معاملہ یہ ہے کہ کیسے ساتھا کے لولکتا میں بھارتی جنتہ پارٹے کیس نیم نشتہ تک جا سکتی ہے یہ اس پاس ہو چکا ہے ان کو لوگ تندر پر تھوڑا بہت بھی سواسنی ہے جنتہ کی بھوناؤں کے ساتھ لگا تار بھارتی جنتہ پارٹی جو اپریت کام کرتے رہی ہیں سرکار پانے کے لیے سرکتہ گرانے کے لیے کیا کا کر سہتی تھی اس پاس ہو جاتا ہے اور اگر مدی پریش کا اشٹی ہے سرکار سے مدد مانگی تو اس میں بلکل جانج میں سویوک کے جائے گا اور جو بھی اس میں پرکرن میں سامنے آئیں گے دوڑ کے دوڑ پانے پانے ہو جائے گا سمجھ بہت کام ہے دو لائنوں میں ختم کریے گا ایک لاس انتیب سوال ہے آپ سے جس طریقے سبھی دننجے جی کہہ رہے ہیں کہ جانج میں جانج پور آ گیا دیپک جی کہیں کوئی مصیبت نہیں ہے ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں اور دننجے جی کہہ رہے تھے دننجے جی کہہ رہے تھے کہ جانج میں سیوک کر رہی ہے دونڑ پانی کا پانی ہو جائے گا بڑھ جی سے صاحب سے یہ یہاں پر فیصلہ سنا چکے ہیں اس سے تاہر ہوگیا ہے اس کے مسائل میں جانج میں کیس پرکار کا سہ کنے ہو کریں گے جیسے دننجے جی نے پتایا یہاں فیصلہ سنا Logیا اس کے مسائل میں کیا سا ہوگا بہت 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 سکی ہے دننجی آپ کو جانج میں آپ کو آپ کی وقت سے دورا بہت بہت شک رہیا جس طرح سے دیکھے مدھے پردیش میں جہاں پر ایک طرف ہانی ڈریپ کی سیاست ختم نہیں ہوئی تھی کہ اب اس کی چنگاری کہیں نہ کہیں 36 گرد تک بھی پہنچ گئی ہے اور اب یہ کہاں جا رہا ہے کہ ATS ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمائے میں 36 گرد میں بھی جا کے وہاں پوچھتاج کر سکتی جانکاری جھٹا سکتی کیونکہ یہاں پر پورب منتری کا بھی نام آ رہا ہے کچھ آئی ایس افسروں کی بھی نام آ رہا ہے تو آئی ایس افسروں کی بھی نام آ رہا ہے اور پوری کہانی جو ایک پیپر لیکھ ہوا ہے ایک ڈائری لیکھ ہوئی ہے اس میں یہ پوری کہانی مینشن ہے دیکھ ہوئی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آخر اس کی جانچ کیا 36 گرد تک بھی پہنچتی ہے فلال ایک سپیشکس میں اتنا ہی دیجئے جاست نمسکار